وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنبِيَاءِ اما بعد اللہم صلی و صلی مبارک عَلَىٰ سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَسَحْبِهِ أَجْمَعِينَ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ نحائیت ہی واجب الاحترام صدرِ محفل حضور قبلہ پیرِ طریقت رحبرِ شریعت پیر سید اکبر علیشہ صاحب اہلِ سنت و جامعات کے مایاناز عالم اور خطیب میرے بھائی حضرتِ علامہ مولانا محمد منبر حسین عثمانی صاحب اور نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ سادات نوجوان سادات بزرگو دوستو اور کثیر تعداد میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے پیارے بچوں اور میری عزت ماب عفت ماب مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام نمازِ مغرب سے عشاء تک ہے اور عشاء کو ہم کچھ لیٹ پڑیں گے حضرت عثمانی صاحب نے عشاء کے بعد ایک اور جگہ جلسہ میں خطاب فرمانا ہے ہمیں ان کے ان کی اس مصروفیت کا بھی احساس ہے لیکن اس بابرکت موقع پر میں بھی چندے گزارشات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اور صحبے خانہ یا میفل کے منتظمین کی بھی یہ خاش تھی کہ میں اب حضرات سے کچھ کہوں حضرت عثمانی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے آپ ان کی خطابت سے واقف ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے جذبات کو مذہبی جذبات کو اوباریں گے بھی جوشِ ایمانی میں اضافہ بھی کریں گے اور اپنے خوبصورت الفاظ میں آپ کو دینِ مطین کی خوبصورت باتیں سنائیں گے میں ایک پیغام کے طور پر آپ سے ایک دو باتیں ارشت کروں گا ہم مسلمان ہیں دنیا میں دو پارٹیاں ہیں ایک حضب الشیطان ہے اور ایک حضب اللہ ہے شیطان کی پارٹی کی قیادت کرتے رہے کبھی نمرود آیا کبھی فیرون آیا ابو جہل ابو لاحب جیسے یزید جیسے اس پارٹی کی قیادت کرتے رہے اور حضب اللہ کی قیادت کے لیے خالق کائنات نے انبیاء کو بیجا اور سب سے آخر میں نبی کریم علیہ السلام کی بیست ہوئی اور آپ آخری نبی ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اب اللہ کی پارٹی کی قیادت امتِ محمدیہ کے پاس ہے اب وہ کام جو انبیاء کرتے تھے وہ ہم نے کرنا ہے ہم نے میں آج نماز کی بات آپ سے نہیں کر رہا روزہ حج زکاة یہ تو فرائض ہیں اپنی جگہ میں آپ سے صرف اور اپنے آپ سے آج یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ہماری وہ پارٹی جس کا مقابلہ شیطان کی پارٹی سے ہے ہم اپنی اس جماعت کے لیے کیا کر رہے ہیں جس جماعت کی سر بلندی کے لیے جس جماعت کے غلبے کے لیے میرے کریم آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ نبیہ نحل مسلم کسی نبی کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا آج اتنا مجھ محمد عربی کو ستایا گیا ہم نے اپنے گریوانوں میں جان کر دیکھنا ہے ہم اپنی جماعت کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کے نہیں دیکھتے نوجوان جو تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے مسلمہ قذاب نے حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں کہا کہ مجھے آپ اپنی نبوت میں شریک کر لیں میں بھی نبی ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس میں سے یہ چھڑی بھی اگر کہو تو یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں حضور کا مثال ہو گیا جناب اس سے یہ دینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فس اور افضل بشت بادل انبیاء جناب اس سے یہ دینا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں آج تو لوگ لوگوں کی زبانیں ان نفوسِ قدسیہ کے بارے میں اس طرح کھلتی ہیں جس طرح آوارہ کتوں کی کھلتی ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب مسلمہ کذاب نے یہ کہا میں نبی ہوں فرمایا تم نبی آخر زمان میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ڈھاکہ ڈالنا چاہتے ہو آپ نے اس کے مقابلے میں صحابہ کو بھیجا اسے مارنے کے لیے آپ جانتے ہیں اس جنگ میں بائیس ہزار ختم نبوت کے منکر مارے گئے کتنے مارے گئے تاریخ کو یاد کرو بائیس ہزار منکرین ختم نبوت مارے گئے اور لڑنے والے صحابہ اکرام میں سے بارہ سو صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ان کے گھر پر کوئی آکے حمل آور نہیں ہوا تھا آج بم دماغوں کے ذریعے مسلمانوں کو بیٹھے بٹھاؤں کو نمازیوں کو مار دیا جاتا ہے کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا یہ بارہ سو صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ان بارہ سو میں تقریباً سات سو صحابہ ایسے تھے جو عالم حافظ اور قاری اور ابتدائے اسلام میں ان کی کتنی ضرورت تھی جب ابھی قرآن باقاعدہ کتاب کی شکل میں ورکوں پر جس طرح آج ہمارے سامنے اور آق ہیں قرآن کے اس طرح جلد ہو کر خوبصورت الفاظ میں پرس سے چپ کر ہمارے سامنے موجود جس طرح ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت نہیں تھا پھر بھی ان حافظ قرآن لوگوں نے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھ کر محفوظ رکھنا تھا ان سات سو صحابہ نے جام شہادت نوش کیا آج یہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سال کے بعد ہے اور آپ جانتے ہیں یہ بارہ سو صحابہ کی شہادت نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ظاہری حیات میں جتنی جنگیں لڑی کفر کے مقابلے میں اپنی پارٹی کی سربلندی کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے جتنی جنگیں لڑی ان میں تقریباً دو سو انسٹھ مسلمان شہید ہوتے ہیں صحابہ شہید ہوتے ہیں پوری پوری ساری جنگوں میں جو نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں جنگیں لڑی گئیں دو سو یا غالباً تین سو انسٹھ افراد تھے یہ دو کا فگر مجھے ذرا اس میں ڈاؤٹ ہے دو سو یا تین سو انسٹھ صحابہ تھے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا مختلف جنگوں میں بڑے بڑے فیراؤن ابو جہل جیسے مقابلے میں آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بارہ سو صحابہ جامع شہادت نوش کرتے ہیں کیوں کہ وہ جانتے تھے اگر حضور کی ختم نبوت کی ہی ہم حفاظت نہ کر سکے عقیدہ ختم نبوت ایسے ہی ہے جیسے قلمہ لا الہہ محمد الرسول اللہ جس طرح یہ قلمہ اس پر ایمان فرض اور ضروری ہے اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا اسی طرح نبی پاک کو جب تک آخری نبی نہ مانا جائے اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں حضور کی حیات مبارکہ کے بعد زہری حیات کے بعد آپ کے بھی سال شریف کے بعد یہ ایک جنگ کا اسلام کی سربلندی کے لیے جو جنگ ہوئی اس کا میں نے تذکرہ کیا اب اسلام کی سربلندی کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں نے جو قربانیاں دیں اصحاب رسول نے آل رسول نے اہل بیت رسول نے اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہم نے اپنے آپ پر غور کرنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم اسلام کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ سمجھیں جی کوئی اسلام پر مشکل وقت آگیا ہاں اس ملک میں توجہ ہے میری طرف اس ملک میں لوگ عیسائی ہو رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے اس ملک میں پاکستان میں اندرونے سندھ مجھے جانے کا اتفاق ہوا عثمانی صاحب اندرونے بلوچستان عثمانی صاحب مورے ملک میں پھرتے ہیں ماشاءاللہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اندرونے سندھ اندرونے بلوچستان بلکہ مجھے تین چار سال سے عرب افریقی ممالک میں جانے کا اتفاق ہو رہا ہے وہاں عربوں کو عیسائی بنایا جا رہا ہے قادیانی بنایا جا رہا ہے کس طرح ہم وہاں جاتے ہیں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے کہ شام کا کھانا ہم نے کہاں سے کھانا ہے اور ہمارے مبلغین کے مقابلے میں عیسائی اور قادیانی پوری دنیا کے عیسائی حکمران پوری دنیا میں عربوں ڈالر دے کر اپنے مبلغین کو بیج رہے ہیں جاؤ جا کر اسلام کو ختم کرنے اسلام کو مٹانے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ عربوں ڈالر لے جاؤ لوگوں کو کھانا دو ان کو پیسہ دو میں آپ سے پوچھتا ہوں جس پیٹ میں دو دن سے کھانا یا پانی نہ ہو وہ آپ کی دلیل سنے گا یا کھانا پکڑے گا وہ کھانا پکڑے گا اس وقت پوری دنیا میں ساٹھ کے قریب اسلامی مبالک میں ایک بھی مسلمان و کمران کو یہ توفیق نصیب نہیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک مبلغ اپنے خرچے پر کہیں بیج دے یہ اسلام پر کتنا مشکل وقت آگیا ایک وہ وقت تھا کہ حکمران اسلام کے لیے جنگیں لڑتے تھے خلافہ راشدین اسلام کی سر بلندی کے لیے جنگیں لڑتے تھے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایک جنگ وہ بھی ہوئی کافروں کا کلا فتح نہیں ہو رہا مسلمان مسلمانوں کے صفح سالار نے اعلان کیا بیس مجاہد تھے ہم ان کو صندوقوں میں بند کر کے کسی طرح دشمن کے قلعے کے اندر دیجیں گے جنگ میں جو کچھ جائز ہے وہ کچھ دعا بیس لوگ کھڑے ہوئے صحابہ اور تابعین میں سے انہیں اپنے آپ کو پیش کیا ان کو صندوقوں میں بند کیا گیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمان فوج کے سربراہ نے ان بیس افراد کو ایک ایک صندوق میں بند کر کے بیس صندوق کو اس عیسائی حکمران کے بیڈ روم تک پنچا دیا اس کی بیوی کے کمرے تک ان صندوق کو پنچا یا اور پھر وہاں وہ صندوق کھلے یہ تو یوں کہلے اگر یہ خود کچھ انداز کا کوئی حملہ تھا کہ پتہ یہاں اپنی جان دی جان ہے بیٹ جو بیٹ اب آس چھوڑیں بچوں کو وہ لوگ وہاں پہنچے جناب خالد بن ولید باہر کلے کے باہر تھے وہ اندر صندوقوں سے نکلے باہر سے انہوں نے اس کی بیوی کو پکڑا اور بادشاہ کو قبضے میں لیا کلے کا دروازہ کھولا اور کلے کو فتح کیا ایک وہ زمانہ تھا جب مسلمان اس طرح اسلام کے لئے لڑتے تھے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پوری دنیا میں عالم اسلام میں ایک حکمران اسلام کو بچانے کے لئے ایک بندے کو تبلیغ پہ بیجنے کے لئے تیار نہیں ان حالات میں ہم مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے چلیں آپ افریقہ نہیں جا سکتے اپنا پیسہ وہاں نہیں بیج سکتے آپ اندرون سندھ بھی نہیں جا سکتے آپ سمجھ لیں آپ کہیں کہ ہم بلوچستان میں نہیں جا سکتے فرض کریں آپ مجھے یہ کہیں کیا کبھی ہم نے سوچا میں یہ اپنے آپ سے بات کروں کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جس بستی میں رہے ہیں جس محلے میں رہے ہیں کیا یہاں ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے اسلام کو بچا سکتے ہیں اور غربت ختم کر سکتے ہیں حضور نے فرمایا الْخلق ایال اللہ اب سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اب خدا کا کنبہ تو نہیں مراد کیا بس آپ اس کو سمجھ لیں اس کا مطلب کیا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا جا الْخلق ایال اللہ جس کا سیدھا سادہ اگر ترجمہ کریں اس کا مطلب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بندہ سربراہ سے تو محبت کرے اور کنبے سے دشمنی رکھے سربراہ کی محبت قبول ہوگی نمازیں بھی پڑھیں ہم روزیں بھی رکھیں حج بھی ادا کریں اللہ کی عبادت ہے فرض ان کے بغیر تو چارہ نہیں اور خدا کی مخلوق ہمارے حاد سے محفوظ نہ ہو ہماری محدود ہو کر اس غربت کا علاج جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے بھی لوگوں کو پھیر لیتے ہیں ہم دیہاتی لوگ ہیں یہاں میانی سیدہ کا رقبہ کتنے مربع یہ تو مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے لیکن پتہ نہیں انداز نہیں تری مربع اس سال عوست پیداوار بہت کم ہو گئی ہمارے بیس من لگائیں کتنے بیس من فی اکڑ گندم کی پیداوار لگائیں تو ساڑھے سات سو من میانی سیدہ کا عشر بنتا ہے یہ میری بات سمجھ آرہی اچھا اب جب عشر کا نام لوں تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ بھی مدرسہ چلا رہے ہیں بلکہ مدرسے چلا رہے ہیں یہ کچھ لگتا کہ اپنا رونا رویں گے آج ہم اپنا رونا نہیں رویں گے ظاہر ہے جب لوگوں کا وہ تعامل نہیں ہوتا جو ہمیں چاہیے تو پھر رونا تو ہم نے ہے لیکن ابھی میں وہ نہیں رون گا آپ سے ساڑھے سات سو من اشر بیس من فی اکڑ کی پیداوار کے حساب سے بنتا ہے بیس ہس اگر وہ آپ نہ دیں بیس کے بیس من حرام ہے خود کھاؤ اولاد کو کھاؤ پوری میند سے خون پسین کے انداز میں کمائی کرو اگر بیس ہس نہیں دوگے تو وہ سب قسم حرام وہ پوری جنس حرام اس سے آپ محفل عصال سواب کریں اس پر سواب نہیں ہے یہ شریعت کا اصول اور قائدہ ہے کہ حرام سے عصال سواب نہیں ہو سکتا حرام مال سے سواب کا کام نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں سادات میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں ساڑھے سات سو من اشر لے کر صرف میانی مقبول پر یہ جو دو بستیاں کہہ لیں ان کے غریبوں کو تلاش کر کے ساڑھے سات سو من اشر ان میں تقسیم کیا جائے جو ضروری دوسرے معاملات ہیں جہاں یہ خرچ ہو سکتا ہے وہاں خرچ کیا جائے پھر اگلی فصل آگئی اگلے سال آپ نے مجھے پوچھنا ہے اجمل شاہ بتاؤ کوئی یہاں ہمارے گاؤں میں اشر لینے والا نہیں مل بتاؤ کہاں خرچ کرنا پھر ہم باہر نکلیں گے دوسری بستی میں جائیں گے ہم اتنا کام تو کر سکتے ہیں آج حضرت بابا نور شاہ ولی جلانی کے قدموں میں ہم یہ جہد کریں اگر تو بیس من میں سے ایک من دیکھیں آپ زندگی نہیں گزار سکتے اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ کے لئے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے پھر تو آپ انکار کر دیں لیکن مسلمان ہیں ہم پر فرض ہے انکار یہ میری زبان سے لفظ نکل گیا انکار کر دیں بات آپ وعدہ کریں اہد کریں ہم نے اپنے رزق کو پا کرنے کے لئے اپنی فصل کا عشر نکال نکال نا ہے اور کمیٹی بنا کے اسے اپنی بسکی پر خرچ کریں عالم دین سے پوچھیں کہ یہ کہاں خرچ ہو سکتا ہے وہاں وہ خرچ کریں اگلے سال یہ لوگ کہتے ہیں وہ خلفہ راشدین کا زمانہ کب آئے گا عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ کب آئے گا میں کہتا ہوں زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے اور میاں نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے یہ جو دونوں ملے رہے ہوئے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کش ارزقا اٹھائے پھریں گے کوئی لینے والا نظر نہیں آئے گا شکریہ 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 دوسری رسول پر جان بھی قربان ہے شکریہ وقت کام ہے میں بات لمبی ہو رہی ہے یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی دوسری بات آپ سے ہاں اس کے بعد آپ مدارس کی طرف آئیں یہ تو اس مرتبہ تو بلکل گندم ہوئی نہیں ورنہ یہاں عشر ساڑھے سات سو من نہ بنے پندرہ سو بیس سو من عشر بنتا ہے وہ آپ نکالیں رہے گی بات مدارس کی اس طرف آتے میں آپ سے ایک سوال کرتا آج اسلام کو مٹانے کے لیے تو اربون ڈالر بجن مختص ہو گیا حکمران کچھ نہیں کر رہے ہم نے اسلام کو بچانا کیسے بچے گا یہاں دوسرا جو اسلام پر حملہ ہوا ہے وہ اسلام کو بدنام کرنا یہود و نصارہ نے ایسے ایجنٹ تیار کی جن کی داڑیاں بھی ہیں سر پہ امام بھی ہیں انہوں کے نام پر وہ ایسی بدماشی کر رہے ہیں کہ جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے گلے کاٹے جا رہے ہیں زندہ مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے دنیا تو یہی سمجھے گی یہی اسلام ہے پرانے زمانے میں چور چوریاں کرتے تھے داکو ڈکیتیاں کرتے تھے لیکن اسلام کے نام پر نہیں کہتے تھے یہ غلط ہے ہم کرتے ہیں آج ان ڈاکو اور چوروں سے بڑھ کر جرم کیا جا رہا ہے اور اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے ہم نے دنیا کو بتانا ہے ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں حضرت بابا نور شاہ ولی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہ اولیاء اللہ ہیں آخری واسرائے ہند جب یہاں سے جانے لگا برے صغیر سے جو انگریز واسرائے تھا یہاں سے جانے لگا اس نے اپنی پرسنل ڈائری میں جو نوٹ لکھا ہوا تھا توجہ ہے آپ کی جو نوٹ لکھا ہوا تھا اس پہ لکھا تھا یہاں برے صغیر میں میں نے عجیب معاملہ دیکھا یہاں دو قبروں کو میں نے حکومت کرتے دیکھا ایک داتا علی حجویری کی قبر کو ایک خاجہ حجویری کی قبر کو ہم یہ واسرہ ہند کے نوٹ اس کی نوٹ بک میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں ہم ان خاموش مدرسہ قائمت ہر خان کا پردین مدرسہ آپ احران ہوں گے یہ جو ہم مولوی ہیں ہمیں دو چار دورے مل جائیں باہر کے ملکوں کے اور پورے پاکستان میں پھرنا شروع ہو جائیں تو ہم صبح بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ بچوں کا کے قدموں میں آ کر گرتے ہیں ہندو اور آ کر مسلمان ہوتے ہیں داتا علی حجویری کی مصروف یاد کو پڑھو صبح اٹھ کے اپنی مسجد میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے یہ تھا یہ مولویوں کا یہ انہی خان کہوں پر ہوتا تھا یہاں قرآن پڑھایا جاتا داتا حجویری خود صبح اٹھ کے ناظرہ قرآن پڑھاتے تھے پھر سارا دن دین کی تبلیغ ہوتی تھی ہندو آتے تھے آپ کی نظر کے سامنے آتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے اب وہ لوگ جو اسلام کے نام پر گلے کٹ رہے آپ کے سامنے یہ پاکستان میں کیا رہے دہشت جملے آپ سے بولوں کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور میرے بھائی یہاں بیٹھے ایک طرف اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہو جب پہن کر داڑیاں رکھ کر امام پہن کر صوفی محمد جیسے دھرندے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سکول و کالج و مدارس کو اور مساجد کو ہاں ہاں گلے کٹے گئے کٹنے والا یزید اور یزیدی تھا جن یزیدی تھے جن کے گلے کٹے وہ حسین اور حسین ہم نے دنیا کو بتانا یہ اسلام نہیں یہ یزیدیت ہے اور دوسری بات مسلمانوں کو زندہ جل یہ بم کے ذریعے کیا ہوتا مسلمان زندہ جل جاتا بیچارے اسلامی اسلام کی سربلندی کے لئے جنگیں ہوئیں اس میں فرمایا مشرقین مکہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لئے ہجرت کرنے کے حالات قیدہ کیے حضور نے اپنا شہر مکہ چھوڑا ان کے بچوں عورتوں اور بڑوں کے بائرے میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ دشمن کے بچوں کو نہیں مار نہ ان کی عورتوں کو قتل نہیں کر نہ ان کے بوڑے جو مدان جنگ میں شامل نہیں ان کو نہیں مار نہ حتی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ فتح مکہ سے پہلے دس ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف آرہے خانہ کعبہ کے طواف کی نیت سے جس وقت صلوہ دیبیہ ہوتا ہے اس وقت کی بات کروں دس ہزار کا لشکر آرہا ہے رستے میں ایک جگہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پیلا رہی ہے بات میری سنیں بچے بھی گوڑ سے سنیں کتیا اپنے بچوں کو دودھ پیلا رہی دس ہزار کا لشکر دیکھا کتیا بھونکنے لگی بچے چیخنے لگے نبی رحمت میرے اور تیرے آقا جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ صلی اللہ صحابی کی ڈیوڈی لگائی کہ یہاں رک جاؤ جب تک یہ دس ہزار کا لشکر گزر نہیں جاتا ان اس کتیا اور اس کے بچوں کی تم نے حفاظت کرنی ہے اسلام تو یہ ہے بتاؤ میں بڑی معذرت سے ہاتھ جوڑ کیا آپ سے پوچھتا ہوں لوگ گلے کٹ کر زندہ جلا کر مسلمانوں کو کہہ رہے ہوں ہم شریعت کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اسلام کے لیے سارا لیٹنا ہمارا اولیاء اللہ کے نزارات پر ساری ساری رات ساد باز اور میوزک کے ذریعے مختلف گانے بجانے سن کے رات گزار دینا میں ان کے گناہ کی بات نہیں کرتا کہ یہ کتنا گناہ ہے اس کی شریح حضیت کیا اس کی تفسیر میں بھی نہیں جاتا ان حالات میں جب اسلام کو امریکہ اور اسرائیل امریکہ کی حرامی اولاد اسرائیل اور بھارت اپنے اسلحہ اور پیسہ کے ذریعے اسلام کو اس حد تک بدنام کرنا چاہ رہا ہو کہ اسلام کو ایک درنجگی کا مذہب بنا کر پیش کرنا چاہ رہا ہو سنیوں تم اس ملک کے پچاسی تیسد ہو تم خاموش بیٹھ کر یا اپنے درباروں پر اس طرح کے معاملات میں مشغول ہو کر ذنگی گزار جاؤ گے دنیا کو کون بتائے گا کہ اسلام کی اصل صورت کیا ہے کون بتائے گا یہ ہم نے بتانی ہے اگر ہم دنیا کو نہیں بتائیں گے ہم مجرم ہیں اسلام کے بھی اللہ کے رسول کے ہم نے دنیا کو بتانا ہے آگ لگانا مسلمانوں کے لئے آگ جلانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے ہاں آگ جلائی گئی جلانے والا نمرود اور نمرودی تھے جن کے لئے آگ جلی وہ بڑے مسلمان جناب ابراہیم صلی اللہ تھے اور یہاں میں یہ ایک بات کرنا چاہتا آگ جل گئی اس کے شول آسمان سے باتیں کر رہے ہیں آپ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں ان دیشت گردوں کے سامنے جنہوں نے بمب ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسلحہ ہم ان کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں آؤ تاریخ اور آگ اٹھا کر دیکھو چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا کترہ لے کر آتی ہے ارے پگلی کیا کر رہی ہو کہا نارے نمرود پہ ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ پیارے ابراہیم پر تھنڈی ہو جائے بھلا چڑیا کی چونچ کا پانی کا کترہ نارے نمرود کو تھنڈا کیا کر سکتا تھا جو اپنی چونچ میں پانی کا کترہ لے کر یہ ملک پاکستان مدینہ منورہ وہ پہلی اسلامی ریاست ہے جو لا الہ محمد الرسول اللہ کے نام پر مارز وجود میں آئی اب تاریخ اٹھا کر دیکھئے مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست پاکستان ہے جو لا الہ محمد کا رول تو ادا کر سکتے اور پھر اس کے مقابلے میں چھپکلی یہ کوڑ کے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ پھونکے مار رہی تھی نارے نمرود کو ارے کیا کر رہی ہو کہا آگ بڑکا رہی ہو کیوں ماذ اللہ ابراہیم کو جلا کے جلدی راک کر دے بھلا چھپکلی کا نام جناب ابراہیم کے دشمنوں میں آیا آج اسے اسی لیے مارنے کا حکم ہے کہ یہ پیارے ابراہیم سے بغض اور دشمنی رکھتی تھی یہ اس کی نصر سے ہے تو دوستو ہم آج ملک پاکستان کو توڑنے کے لئے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لئے کفر صورت دنیا کے سامنے پیش کرو کہ لوگ اسلام کا نام سن کر کام اٹھیں ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اس کی حقیقت واضح کرنی ہے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جو لوگ اصحاب رسول اور اہل بیعت رسول بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے رہے ان کا ان کا عمل کیا تھا اسلامی فوج اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے کے لیے جا رہی ہے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا صحابہ کرام موجود ہیں اس میں تابعین تابعین پڑاؤ ڈالا پھر خیمے اکھیڑے جانے لگے ایک خیمے میں کبوتری نے انڈے دے دی فوج کے سپہ سلال کی نظر پڑی خیمے میں جہاں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے تو فوج کے سپہ سلال نے حکم دیا کہ جب تک کبوتری کے انڈوں سے بچے نہیں نکل آتے اور یہ بچے اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتے اس وقت تک اس خیمے کو یہاں سے نہیں اکھیڑ یہاں اسلام میں تو کبوتری کے انڈوں جن سے ابھی بچے نکل لے ہیں اور کتیا کے بچوں کی حفاظت کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اس اسلام میں اسلام کے نام پر مسلمانوں کے گلے کٹے جا رہے ہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے ہم نے دنیا کے سامنے لوگوں کو بے نکاب کرنا ہے اور آخری بات آخری بات ایک مقصوص طبقہ ہے پاکستان میں جو یہ ساری دہشت گردی کر رہا ہے ان کا نظریہ کیا ہے کہ جب ہمیں غلبہ ملا اس ملک میں ہر آدمی کو اپنی جماعت کا منشور اپنے لوگوں کے سامنے رکھنے کی اجازت ہے یہ ہم مختلف مقاطب فکر بیٹھے ہوں بہت بڑی توجہ سے ہماری بات سنیں ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنی بات کریں اپنی قوم کو کہ ہمارا یہ کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے ایک مقصوص نظریہ کے ہامل لوگ یہاں ہیں جن میں سے کچھ افراد نے اسلام اٹھا لیا اور کچھ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ہمیں اس ملک پر غلبہ ہوگا یہ مزارات یہ شرق کے اڈے ہیں ہم ان کو بلڈوز کر دیں تاتا علی حجویری کا مزار سب سے بڑا اڈا ہے ہم اسے بلڈوز کر دیں ان کا یہ نظریہ ہمیں غلبہ ملا ہم ملاد کے جلسے اور جلوس نہیں ہونے دیں ہمیں غلبہ ملا ہم مسجدوں میں السلام کی صدای بلند نہیں ہونے دیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہماری مسجدوں سے السلام کی سزائیں بلند ہوتی رہیں کیا ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں رسول اللہ کے ملاد پر خوشیاں منائی جائیں نہیں چاہتے جو چاہتے ہاتھ کڑا کریں ہم چاہتے ہیں بہت شکریہ ہم اپنے اس نظریے کو بچانے کے لئے کیا کریں ان کے دو گروہ ہیں ایک نے تو اسلام اٹھا لیا اس کے مقابلے میں ہماری فوج آگئی پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج میں شامل اللہ اس قبلہ کرے ان کے مقابلے میں آگئے ایک گروہ وہ ہے جو اپنے مدارس سے پڑھ کر دنیا میں پھیل کر اپنے اس نظریے کی تبلیغ کر رہا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا تیاری ہے بس آخر سوال میں بات ختم کر دو گروہ ہیں ایک نے اس اُٹھا لیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں آپ کو نہیں کہا کیونکہ ہمارے پاس اس لہ نہیں فوج ان کے مقابلے مانگئے دوسرا گروہ وہ ہے جو ہماری طرح خالی ہاتھ ہے لیکن وہ اپنے علم اپنی دلیل کے بلبوتے پر ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے اہل بیعت رسول کی دشمنی اور بغس وہ ایسے جلسوں میں کہتے ہیں اٹھو کون اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے گا اپنے جلسوں میں جیسے ہم جلسے کر رہے اس طرح جلسوں میں ان کے خطیب تقریر کرتے ہیں کون جو جہاد کرے گا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے گا یزید لئیم کے نام پر کون اپنے بیٹے کا نام رکھے گا اہل بیعت رسول کی دشمنی میں آپ سے پھر دست بس ارز کرتا ہوں ان کا مقابلہ کیا فوج آئے کی کرتے اللہ آپ کہیں گے ہمارے ناد خان کریں نہیں ناد خان تو صرف ناد پڑھیں وہ تو ان سے دلائل سے بات نہیں کر سکیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مسئل کے حقہ اور اسلام کا عالم بننا ضروری ہے اور اس کے لیے اپنے مدارس میں اپنے بچوں کو بیج کر عالم بنانا ضروری ہے عالم بن جو ہمارے سکولوں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ علماء کے پاس ایک دو گھنٹہ بیٹھ کر وہ دلائل پڑے پوری دنیا میں پھلائیں ہمارا عقیدہ سچا سچا ہے ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں حضور کے صحابہ کے خادم ہیں اہل بیت رسول کے گھر کے نوکر ہیں ہم ہمیں ان کے گھر کا کتہ بننا نصیب ہو جائے ہمارے لئے سعادت ہے نبی پاک صلی اللہ کی عزواج متحرات ہماری مائیں ہیں ہم ان کی عزت و ناموس کے لئے کٹ مرنے کے لئے تیار ہیں یہ اپنے عقائد حقہ کو جاننے کے لئے بچوں کو عالی بنانا ضروری ہے کیا قیامت کے دن آپ اس کے بغیر چلے جگہ کوئی جواب دیں گے نہ آپ نے اپنا بچہ پڑھایا عشر ہم دیتے نہیں جب عشر ہی نہیں دیتے مدرسے کی خبر کون لے گا جو رب کے حکم پر عشر نہیں دیتا زکاة نہیں دیتا وہ میری بات کیسے سنگے خدارہ خدارہ اس ملک کو بچانا چاہتے ہو یہاں اسلام کو بدنامی سے بچانا چاہتے ہو اپنے ستر عقیدے کا تحفظ چاہتے ہو تو اپنے مدارس سے دینیا کی سرپرستی کرو اور یونیسٹیوں کالجوں میں پڑھنے والے لوگوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے بائیوں کو یہ کہو کہ آپ اپنے علماء کے پاس جاؤ دن میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ٹائم نکال کے ان کے پاس بیٹھ کر اسلام سیکھو دین سیکھو اپنے عقائد سیکھو اور وہاں مخالف سے بات کرنا سیکھو رہ گئی بات مدارس چلانے کی ہمارا تنظیم مدارس بورڈ ہے پنجاب میں چار ہزار مدارس ہے جو اس کے تحت چل رہا ہے میں اس کا صوبائی ناظم ہوں الحمدلللہ تین سال کے لیے مجھے منتخب کیا گیا چار ہزار مدارس کے ناظمین باقیدہ بورڈ کاسٹ کرتے ہیں میں میں خود بھی مدارس کو چلا رہا ہوں ہمیں پتا ہے مدارس کس طرح چلتا ہے کتنے مشکل حالات میں چلتا ہے پھر شاید موقع ملے یا نہ ملے میں اپنی اس گاؤں بستی ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اس ناتے اور اپنے سادات بھائیوں سے کہوں گا اگر کس طرح چل رہے ہیں صرف آپ کوٹلی میانی جامعہ اکبریہ کہ ایک مہینے کا حساب کتاب کوئی دو چار سادات میرے بھائی ایک کمیٹی بنا کے میرے پیچھے چڑ جائیں کہ یہ ایک مہینے کا حساب ہم نے تجھ سے لینا ہے کہاں سے کیا آتا ہے وہاں دروازے پہ ایک نمائندہ بٹھا دیں ایک بندے کو مہینے کے لیے تنخواہ دے کے بٹھا دیں یہاں کیا آتا ہے کتنے اخراجات ہیں ایک مہینے کے بعد آپ کو احساس ہو جائے گا ہم کتنے مشکل حالات میں یہ کام کر رہے ہیں اور ہماری حالت یہ بن گئی کہ ہمارا ایک مری میں چھوٹا سادارہ چل رہا ہے ہم ہفتے بعد موٹا گوشت وہاں سے لے کر بچوں کو کھلاتے تھے جو گلتہ ہی نہیں اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا آستانہ پیر خانہ پیر صاحب کے چالیس کے قریب وہاں نسلی کتے وہ پنجاب سے لے کر جاتے ہیں وہاں ایک بلڈنگ کرائے پہ لیتے ہیں گرمیوں کے لیے وہاں وہ کتے نسلی رہتے ہیں ان کے لیے چھوٹا گوشت راول پنڈی سے جاتا ہے کیا کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن یاد کرنے والے بچوں کی کیا حالت تھی اور سنیوں بتاؤ تمہارا پیسہ اس پیر کے پاس گیا تھا جو فرق کرنا ہے آپ نے ورنہ مشکل ہو جائے گا اپنے عقیدے اور نظریہ کو بچانا یہ بات میں نے بڑی طلق باتیں کی بڑا وقت لے لی آپ سے میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں اور علامہ عثمانی صاحب سے بھی بلا تاخیر ان کا خطاب ہوتا ہے حضرت علامہ نوبر حسین عثمانی صاحب آپ سے مقاتل ہوں گے انشاءاللہ یہ اپنی مرضی سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا جتنا خطاب فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے اور لنگر شریف کا انتظام ہے اللہ تعالی ہماری یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اوپر بیٹھ مشکل یا کرسی تلے رکھ لیکن